موجود ہوں این اس ٹریک پہ جہاں پہ آپ کی دل کی دھلکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور آپ کو ڈرائیونگ ٹیسٹ دے نوپتا ہے سب سے پہلی چیز آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے گاڑی میں بیٹھ جانا ہے بسم اللہ الرحیم السلام علیکم ورحمت علیہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں انٹیاز علیہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے ناظرین ماہر سے ماہر ڈرائیور بھی وہ ایسی کون سی غلطیاں کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ سے فیل ہو جاتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ہنٹس اور انسٹرکشنز آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کو آپ فالو کر کے آئی ہوپ کہ آپ ہنڈر پرسنٹ ڈرائیونگ ٹیسٹ کو پاس کر لیں گے ڈرائیونگ لائسنس میری اور آپ کی امسہ کی ضرورتیں بائک چلاتے ہیں یا آپ گھاڑی چلاتے ہیں تو اس کے لئے بے حق یہ ضروری ہے ڈرائیونگ لائسنس اللہ نہ کرے جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو بندہ ایکسپیر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اگر ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ وہ دوسرے دن ہی آپ کے بیر ہو جاتی ہے ادروائز آپ کو بڑی کرٹیکل سیچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لئے آپ کو جو ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے اس میں 99% ڈرائیورز وہ کون سی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فیل ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہنڈ صاحب کو دینے جا رہا ہوں آپ ان کو فالو کر کے ایزی لئے آپ اپنا ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لیں گے تو لیٹس گو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالی کے رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ناظرین اگر تو آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے چاہے وہ مینول ہے آٹو ہے تو ویلنگ گوڈ اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے تو پولیس کے پاس آلیڈی وہ گاڑی موجود ہوتی ہے بھٹکو مینول ہوتی ہے آپ اس کو چلا کے آپ ایزی لی جو ہے وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ دے سکتے ہیں مجارٹی ایسا کرتی ہے کہ سر ہمارے پاس اپنی گاڑی ہے کیونکہ ہم اس میں ٹیسٹ دے سکتے ہیں تو آپ ایزی لی دے سکتے ہیں بکاز اس پہ آپ کو زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے اور آپ کو ذرا پاؤں جم ہوتا ہے آپ کا تو آپ نو پرابلم آپ اگر اپنی گاڑی کو چلانا چاہتے ہیں وہ بھی چلا سکتے ہیں میں ابھی جو ہنٹ صاحب کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے جو ٹریک بنو ہوتا ہے وہ ایل شیپ کا ہوتا ہے اور اس کے دونوں سائٹس پہ کونے لگی ہوتی ہیں کونوں کا جو درمیانی فاصل ہوتا ہے وہ دس فیٹ ہوتا ہے جبکہ جو ٹرننگ پوائنٹ جہاں سے آپ نے موڑ کٹنا ہوتا ہے ملنا ہوتا ہے اس کی جو ویڈت ہے چڑائی ہے وہ بارہم فیٹ ہوتی ہے تو اس طرح سے جب آپ ایل شیپ پہ انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سٹیٹ جانا ہوتا ہے پھر رائٹن کر کے آپ نے ڈیسٹینیشن پوائنٹ پہ ٹریک کے انڈ پہ جانا ہوتا ہے ٹریک سے سیمیلرلی آپ نے واپس آنا ہوتا ہے جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں آپ وہ موڑ پہ پہنچتے ہیں ٹرنک پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ you can't imagine کہ 99% ڈرائیورز اس ٹرنک پوائنٹ پہ واپسی پہ فیل ہوتے ہیں وہ ایسی کون سی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس ٹریک پہ فیل ہوتے ہیں تو وہی چیز میں آپ کچھ ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں I hope I convinced you کہ اگر آپ اس چیز کو keep in mind بٹھا لیں گے تو آپ 100% easily ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کار لے گئے سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جانا ہے اور سیٹ بیٹھ لگا لینا ہے ایک چیز جو آپ نے لازمی جس کو آپ نے اپنے دماغ پہ بٹھانا ہے کہ آپ نے during ڈرائیونگ ٹیسٹ آپ نے side mirrors کا use کرنا ہے اور back mirrors کا آپ نے گاڑی کے دروازے سے باہر جان کے نہیں دیکھنا اگر کسی جگہ پہ آپ ایسا کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کو فیل کنسیٹر کیا جائے گا اور دوسرے نمبر پہ آپ نے آپ یہ اپنے دماغ میں یہ چیز بھی بٹھا لیں کہ کوئی time limit نہیں ہے بے شک آپ ٹیسٹ پہ پانچ منٹ دے دیں دنس منٹ لگائیں آپ کو کوئی بھی پولیس آفیسر قطن یہ آپ کو نہیں کہے گا کہ جی آپ time waste نہ کریں یہ چیز آپ نے ضرور مد نظر رکھنی ہے کہ گاڑی کو بند نہیں ہونے دینا اگر آپ گاڑی بند ہوگی during test تو آپ فیل تصور کیے جائیں گے اگر آپ forward جا رہے ہیں تو آپ back gear نہیں لگا سکتے اگر آپ رکنا چاہتے ہیں آپ گاڑی بے شک روک لیں slow کر لیں آپ کو کوئی problem یا کوئی hesitation نہیں ہوگی لیکن اگر آپ just گاڑی کو forward gear سے reverse gear میں لگائیں گے تو definitely آپ فیل consider ہوں گے تو جب آپ نے straight جانا ہے آپ straight جا کے right turn لیں اور right turn لیں کے آپ track end پہ پہ پہنچیں گے واپس آت کی واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے آپ نے واپس آتے ہوئے اپنے right side پہ جو آپ کی cones ہیں ان کا اور آپ کی driving seat کا گاڑی کا maximum ایک سے did دیڑ فٹ کا فاصلہ آپ رائیڈ سائیڈ پہ رکھیں گے اور واپس آئیس سہستہ مڑتے آئیں گے تو آپ نے سائیڈ میرر میں جو رائیڈ سائیڈ پہ میرر ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے جو turning پوائنٹ والی کون ہے جس کی width 12 فٹ میں نے آپ کو بتائی اس سے جو پہلے والی کون ہے جس کا درمیانی فاصلہ 10 فٹ ہو گا یعنی second last کون جب آپ گاڑی بمپر اس کون کے برابر کی سطح پہ 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 جائے گا تو آپ نے گاڑی کو روک لینا ہے اگر گاڑی ہے تو آپ نے رائیڈ سائیڈ پہ فلی رائیڈ سائیڈ پہ سٹیرنگ کو فل کاٹ جتنا آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں اور کاٹ کے آپ نے سٹیرنگ لگ کر دینا ہے اور سلولی سلولی آپ نے گاڑی ریورز کرنی ہے اب آپ نے رائیڈ سائیڈ والا میرر یوز نہیں کرنا آپ نے اپنی لیفٹ سائیڈ میرر یوز کرنا میجورٹی رائیڈ سائیڈ والا میرر یوز کرتی ہے اور پتہ نہیں چلتا اور ٹائر کون کو ٹچ کرتا اور آپ فیل ہو جاتے ہیں فیل ہونے کے بعد آپ پتہ یہ نہیں کہ آپ نیکس ری نہیں دینی اور اس طرح گاڑی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ نے ری کرتے جانا جب آپ گاڑی کٹ لیں گے کسی جگہ پہ بھی اگر آپ نے سٹیرنگ کو ذرا بھر بھی چھوڑ دی تو آپ نے آپ کو فیل کروا لیا جب آپ گاڑی فلی کٹ لیں گے اور آپ جو لیفٹ سائیڈ والا میرر ہے آپ اس میں دیکھیں گے آپ کو ٹریک کی لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ کو نظر آئے تو وہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کے گاڑی رو کے سٹیرنگ سیدھا کر دینا ہے اور بیلکل سلولی سلولی آپ نے گاڑی پیچھے موڑ لینی ہے میں آپ کو اپنی جو وہ ڈرائیونگ ٹریک میں یہ ساری چیزیں بھی دکھاتا ہوں کونس بھی دکھاتا ہوں اس سارے ٹیسٹ کے دوران آپ کو کوئی جلد بازی میں نہیں کرنی آپ کے پاس ٹائم لیمٹ کوئی نہیں ہے آپ کوئی وقت کی حد بندی کوئی نہیں ہے آپ جتنا ٹائم لے سکتے آپ لیں بٹ آپ نے پورے کونفیڈنس سے آپ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا ہے اپنے آپ کو اپنے آساب دیکھابو رکھ اس طرح سے اس ہنٹ کو اس ٹیسٹ کو فالو کر کے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ پاس کر لیں گے جی ناظرین تو میں موجود ہوں این اس ٹریک پہ جہاں پہ آپ دل کی دھرکن تیز ہو جاتی ہیں پیارے ویورز میں نے آپ شروع میں بتایا کہ آپ کے پاس ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ جترہ ٹائم چاہیں وہ لگا سکتے ہیں ٹیسٹ پہ تو آپ بسم اللہ پڑھیں گاڑی میں بیٹھے سیٹ بیل لگائیں اور پہ آپ کو پرابلم ہوتی اور مجورٹی ٹرننگ پوائنٹ پہ ہی فیل ہوتی ہے 99% یہ جو کونز آپ کو نظار آ رہی ہیں ان کا درمیانی فاصلہ ہے وہ 10 فٹ ہے جبکہ جو ٹرننگ پوائنٹ جہاں پہ موڈ ہے وہاں پہ 12 فٹ ہے یہ ابھی سیکنڈ آسٹ والی کون ہے اس طرف سے جاتے ہوئے اور یہ ٹرننگ پوائنٹ والی رائٹ اور لیفٹ کونز نظر آ رہی ہیں اس سے جو اگلی کونز نظر آ رہی ہے جب آپ نے گاڑی ریورس کر کے واپس لانی ہے تو اس کونز پہ جب گاڑی کا بیک بمپر آئے گا یہ والی کونز جو رائٹ سائیڈ پہ ہے اس پہ آپ نے جب گاڑی لائیں گے تو آپ نے گاڑی کو یہاں پہ سٹاپ کر کے فل کاٹنا ہے کاٹ کی سٹیرنگ لوگ کر دیں اور سلولی سلولی آپ رائٹ آپ کی لیفٹ سائیڈ والا جو مرر اس کا استعمال کریں اس میں دیکھیں اور گاڑی کو پیچھے آنے دیں ریورس ہونے دیں جب گاڑی بلکل سیدھی ہو جائے واپس آ جائیں اور آپ کو بلکل سائیڈ میرر میں لیفٹ سائیڈ والے سائیڈ میرر میں آپ کو لازٹ کو نظر آئے تو آپ گاڑی کو وہاں پہ کھڑی کریں اور سیدھی کر دیں اور اس طرح آپ یہ اپنا ٹیسٹ پاس کر لیں اسی ٹرننگ پوائنٹ پہ یہ ایشو ہوتا ہے اور یہاں پہ 99% ڈرائیور فیل ہوتے ہیں تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو ٹرک بتائیے آئی ہوپ کہ آپ اس ٹرک کو فالو کر کے یہ پاس کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی دشواری نہیں آتی اگر کوئی دشواری آئے بھی تو آپ ہمارے ڈرائیونگ سکول کو جائن کر کے وہاں پہ آپ ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں ای تنک چھے زار اس کی فی سے اکیس دن کا کورس ہوتا ہے تو اکیس دن کے بعد آپ پورے منجے ہوئے ڈرائیور وہ ثابت ہو سکتے ہیں اور آپ یہ ٹیسٹ پاس کر لیں گے تو یہ بڑی امپورٹن باتیں ہیں اور آپ نے ان باتوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے دیکھیں اس ٹریک میں گاڑی آئیے سیدھی سٹریٹ اور وہاں سے رائٹ ٹرن ہو ہے دیکھیں جب آپ نے واپس ہونا ہے واپس سلولی واپس اپنے گاڑی ریورس کرنی ہے جب آپ واپس آئیں گے تو آپ اپنے سائیڈ میرر میں دیکھیں جو آپ کی ٹرننگ پوائنٹ سے پہلے سیکنڈ آسٹ کون ہوگی جس کی آپ پس میں دس فٹ ہے یہ دیکھیں یہ والی ٹریک میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ والی پاور میں تو آپ کو پتہ یہ اشارے پہ کام گر اب یہ سے فل کٹ کے سٹیرنگ کو ملنے نہیں دینا آہستہ واپس کریں آپ دیکھیں واپس جب آپ کر لیں گے آپ سائیڈ میرر میں دیکھیں جب آپ کو اینڈ والی نظر آئے تو گاڑی یہاں پہ کھڑی کریں سیدھی کر دیں اب یہ دیکھ سیدھ ہو رہے سیدھ کر رہے اور اب اسی طرح گاڑی جو ہے وہ سیدھی کر کے آپ کے پاس وائی دونوں سائیڈوں پہ اچھا خاص ہے آپ سیدھی کر اور گاڑی کو واپس لے جائیں تو اتنا سا کام ہے اس میں کوئی ہیزیٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس ٹرک کو فالو کر کے ہنڈر پرسنٹ یہ ٹیسٹ ایزیلی پاس کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی فروٹ بل ہے اور تو آپ نے لازمی اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اپنے دوستوں سے شیئر کر دینا تاکہ باقی لوگوں کو بھی بھلا ہو اس طرح سے چینل امتح بلانس کو بھی سب سرکرائب کر دینا تو اللہ تعالی لوگوں کو اپنی افضو مان میں رکھ سلام تینک یو خیم